السلام علیکم ڈیئر سٹوونٹس امید ہے کہ آپ سب صحت اور امان کی بہترین حالت میں ہوں گے دارے رکم سکولز کی آن لائن کلاسز میں آپ سب کو خوش شامد دی پیارے بچوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دارے رکم سکولز کا آن لائن سٹڈی کا سلسلہ جاری ہے تاکہ آپ لوگوں کی سٹڈی میں کوئی گیپ نہ آئے اور ہم ان آن لائن کلاسز میں آن لائن لیکچرز دیتے ہیں تمام مزامین کے تاکہ آپ لوگ تمام مزامین کی سٹڈی کرتے رہے گھر بیٹھ کے تو ہمارا آج کا ٹوپک ہے سائنس کا لیکچر نمبر 15 ہمارا لیکچر نمبر 15 سبجیکٹ سائنس ہے اور کلاس وان ہے ہمارا ٹوپک ہے ورک بک پیج نمبر 28 اور 29 پیارے بچوں آج ہم اپنے اس ٹوپک میں پلانٹس کے بارے میں پڑھیں گے پودوں کے بارے میں پودوں کے بارے میں آپ لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ پلانٹس آر لیونگ ٹھنگز بکوز دے کین گرو یہ سانس لگتے ہیں بڑھتے ہیں اس لیے یہ لیونگ ہیں لیونگ ٹھنگز ہیں تو آج ہم ان کے بارے میں مزید پڑھیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ کوئسٹن آنسر ہیں آنسر ڈیس قویسٹنز وائی آر پلانٹس لیونگ ٹھنگز پودے جاندار چیزیں کیوں ہیں پودے جاندار چیزیں کیوں ہیں کیونکہ لیونگ ٹھنگ کی بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے لیونگ ٹھنگز ایسی ٹھنگز ہوتی ہیں جو کہ موو کرتی ہیں کھاتی پیتی ہیں اور اپنے کام خود کرتی ہیں تو وہ لیونگ ٹھنگز ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ پلانٹس جو ہیں ہم ان کو لیونگ ٹھنگز کیوں کہتے ہیں کیونکہ because پلانٹس کین گروہ کیونکہ پودے بھڑھ سکتے ہیں پودے بھڑھتے ہیں جب آپ ان کو پروپر ان کی فود پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ گروہ کرتے ہیں اسی لئے پلانٹس جو ہیں وہ لیونگ ٹھنگز ہیں بکوز پلانٹس کین گروہ کیونکہ پودے بڑھ سکتے ہیں اس لئے یہ لیونگ ٹھنگز ہیں کوئیسن نمبر ٹو is what do پلانٹس گیو اس پلانٹس ہمیں کیا دیتے ہیں ہم پلانٹس سے پودوں سے کیا چیز حاصل کرتے ہیں تو آپ نے اپنی ریڈنگ کے اندر یہ پڑا تھا پلانٹس کی ریڈنگ کے اندر کہ پودے جو ہیں وہ ہمیں ویجیٹیبلز فروٹس دیتے ہیں اسی طرح سے ہمیں ان سے فلاورز وغیرہ بھی جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں تو پودے ہمیں بیسیکلی فوڈ پروائیڈ کرتے ہیں ہم پودوں سے ویجیٹیبلز اور فروٹس کی شکل میں اپنی فوڈ حاصل کرتے ہیں پلانٹس گیو اس فروٹس ویجیٹیبلز اوکسیجن فروٹس ویجیٹیبلز ہماری جو ہے فوڈ ہیں ہمیں یہ فوڈ فراہم کرتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں یہ اوکسیجن بھی فراہم کرتے ہیں جو کہ ہمارے سانس لینے کے لیے بہت ضروری ہے سٹوڈنٹ جب آپ پلانٹس لگاتے ہیں تو پلانٹس جو ہیں وہ ہوا کو صاف کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں صاف جو ہے وہ اوکسیجن ملتی ہے سانس لینے کے لیے جو کہ ہمارے سانس لینے کے لیے اور زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے اوکسیجن ہمارے سانس لینے کے لیے اور زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے جو کہ ہمیں پودوں سے حاصل ہوتی ہے کیونکہ پودے ہوا کو ساف کرتے ہیں What does a plant need to grow well? ایک پودے کو بڑھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے یہ بات تو آپ لوگ جانتے ہیں سرونٹس کے پودوں کو خورا کی ضرورت ہوتی ہے بڑھنے کے لیے لیکن ان کو پروپر وی میں کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کی اسینشل نیٹس کون کون سے ہیں جو ان کو بڑھنے میں مدد دیتی ہیں اور جو اگر ان کو حاصل نہ ہوں جو ان کو ہم پروائیڈ نہ کریں تو وہ نہیں بڑھ سکتے یہاں پہ ہم water پانی sunlight سورج کی روشنی soil مٹی and air ہوا جب آپ کوئی پودے لگاتے ہیں سب سے پہلے آپ soil یعنی کہ مٹی مٹی چاہیے ہوتی ہے پھر اس کو پانی پانی کے ساتھ sunlight اور air یہ چار چیزیں جو ہیں پودے کو اگر آپ پروپر وی میں پروائیڈ کرتے ہیں تو وہ گروہ کرتا ہے اور ہیلڈی رہتا ہے اس کے ساتھ اس کے لیوز جو ہیں وہ بھی گرین رہتے ہیں جیسے کہ آپ نے پریویس لیکچر کے اندر ایک ایک سپیریمنٹ کیا تھا کہ آپ نے پودے کو پانی بھی دیا تھا اور اس کو خوراگ بھی مل رہی تھی لیکن اس کو sunlight نہیں مل رہی تھی تو وہ گروہ نہیں کر پایا بلکہ اس کے جو لیوز تھے وہ گرین ہونے کی بجائے جو ہیں وہ یلو ہو گئے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو پانی بھی فوڈ نہیں مل رہی جبکہ اس کو پانی آپ دے رہے تھے تو اسی طرح سے پودوں کو یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے بھڑھنے کے لیے اگر ان کو اس میں سے ایک بھی چیز نہ ملے تو وہ پانی بھی گروہ نہیں کرتے اب ہم یہاں پہ پڑھیں گے کہ پودے کا جو کونسا پارٹ ہے وہ زمین کے اندر ہوتا ہے اور کونسا زمین کے اوپر ہوتا ہے جی سیڈنٹس تو آپ نے پڑھا کہ پلانٹس جو ہیں وہ گروہ کر سکتے ہیں اس لیے ہم ان کو لیونگ ٹھنگز کہتے ہیں کیونکہ وہ گروہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے پڑھا کہ پودے ہمیں کیا دیتے ہیں پلانٹ سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے پلانٹ سے ہمیں فروٹس ویجیچیبلز اور اکسیجن حاصل ہوتی ہے جو کہ ہمارے زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ what does a plant need to grow well پودے کو بھننے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے water sunlight soil and air ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے پودے کو بھننے کے لیے اب ہم پڑھیں گے کہ پودے کا جو کون سا حصہ زمین کے اندر ہوتا ہے اور کون سا زمین کے اوپر ہوتا ہے تو آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ پودے کے جو ہیں وہ different parts ہوتے ہیں جیسے کہ roots stem and roots stem and leaves یہ سب پودے کے parts ہیں تو اب ہم پڑھیں گے کہ یہ کہاں پہ ہوتے ہیں زمین کے اوپر یا نیچے number one پہ ہے dash is present under the ground جی سٹیونٹ اس کا حتمہ بھی یہ ہے کہ پودے کا جو کون سا حصہ ہے وہ زمین کے نیچے موجود ہوتا ہے جی تو آپ نے کیا پڑھا تھا کہ زمین کے نیچے پودے کا کون سا حصہ موجود ہوتا ہے roots root جو ہے یعنی کہ پودے کی جو جڑ ہے وہ زمین کے نیچے ہوتی ہے root جو ہے وہ underground ہوتی ہے تو ہم یہاں پہ write ڈلیں گے root root is present under the ground جڑ زمین کے نیچے ہوتی ہے اسی طرح سے ہمارے پاس ہے dash is present above the soil surface مٹی کی سطح پہ پودے کا کون سا حصہ موجود ہوتا ہے مٹی کی سطح پہ کون سا حصہ موجود ہوتا ہے stems پودے کا جو تنا ہوتا ہے وہ مٹی کی سطح کے اوپر موجود ہوتا ہے roots نیچے ہوتی ہے stem اوپر ہوتا ہے اسی طرح سے dash have leaves پودے کا کون سا پارٹ جو ہے پودے کا کون سا پارٹ جو ہے وہ سٹیم کے اوپر یعنی تنے کے اوپر ہوتے ہیں اسی طرح سے جو پودے کا کون سا حصہ موجود ہوتا ہے جی تو یہ آپ نے پڑھا کہ پودے کا کون سا حصہ موجود ہوتا ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ roots کہاں ہوتی ہیں پودے کی roots پودے کی جو ہیں وہ انڈرگراؤنڈ ہوتی ہیں یعنی کہ زمین کے نیچے ہوتی ہیں stem above the soil surface stem تنہ مٹی کی سطح کے اوپر موجود ہوتا ہے اسی طرح سے جو پودے کے پتے ہوتے ہیں وہ اس کے تنے کے اوپر ہوتے ہیں اور جڑ جو ہے وہ مٹی سے پانی حاصل کرتی ہے جس ریوینٹس تو یہ آپ لوگ آج پلانٹس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ پلانٹس لیونگ ٹھنگز ہیں کیونکہ وہ گروہ کرتی ہیں خوراک حاصل کرتی ہیں گروہ کرتی ہیں اس کے علاوہ ان سے ہمیں بہت سی چیزیں ہماری فوڈ ویجیٹیبلز فروٹس حاصل ہوتے ہیں اور اکسیجن حاصل ہوتی ہے جی جی سیڈنٹس اب ہمارے پاس ہیں پودے کے جو تین پارٹس آپ نے پڑھا ہے ان کے بارے میں کہ روٹ سٹیم برانچ اب ہم نے یہ بتانا ہے کہ کونسی ویجیٹیبل کونسی سبزی جو ہے وہ روٹ ہے کونسی سٹیم ہے اور کونسی برانچ اور سٹیم دونوں پہ لگتی ہے تو ہم نے اب یہ رائٹ کرنا ہے جی سب سے بہلے ہمارے پاس روٹس ہیں تو مجھے بتائیں کہ وہ کونسی ویجیٹیبل ہے جو کے روٹس ہیں جو کے جڑ میں لگتی ہے جو کے پودے کی روٹ ہے کونسی ہے پوٹیٹو گھوڈ پوٹیٹو جو ہے وہ روٹ ہے اس کے ساتھ جو ریڈش ہے وہ بھی روٹ ہے سٹیم یہ جو ویجیٹیبل ہیں پوٹیٹو اینڈ ریڈش یہ انڈرگراؤنڈ ہوتی ہیں جو کہ اور روٹس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ یہ انڈرگراؤنڈ ہوتی ہیں تو یہ بھی انڈرگراؤنڈ ہی ہوتی ہیں جو کہ روٹس ہیں جی سٹیڈنڈز پوٹیٹو ریڈش اینڈ اس کے ساتھ جو کیارٹ ہے یہ ہمارے پاس روٹس ہیں یہ روٹس ویجیٹیبل ہیں یعنی کہ یہ زمین کے نیچے ہوتی ہیں پوٹیٹو ریڈش اینڈ کیارٹ اس کے ساتھ اب ہم سٹیم کے بارے میں بات کریں گے سٹیم پہ سب سے پہلے ہمارے پاس جو ویجیٹیبل ہوتی ہے وہ ترنیف ہوتی ہے ترنیف کے بعد نیچے ویجیٹیبل جو ہے وہ سٹیم میں ہمارے پاس کالی فلاور ہوتی ہے کالی فلاور اور اس کے ساتھ بیٹ روٹ سٹیوڈنٹس یہ جو ویجیٹیبل ہیں یہ سٹیم ہوتی ہیں یعنی کہ تنے کے اوپر لگتی ہیں اسی طرح سے اب ہم ان ویجیٹیبل کے بارے میں بات کریں گے جو کہ سٹیم اور برانچ دونوں پہ لگتی ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سپنج ٹومیٹو اور گرین بیمز ہمارے پاس ہی وہ ویجیٹیبل ہیں جو کہ برانچ میں بھی ہوتی ہیں اور سٹیم پہ بھی ہوتی ہیں روٹ پہ جو ہمارے پاس ویجیٹیبل ہیں وہ ہیں پوٹیٹو ریدش کیارٹ سٹیم میں ترنیب کاولی فلاور بیٹ روٹ اور برانچ اور سٹیم میں سپنز ٹومیٹو اور گرین بیمز جی سوڈنٹس تو آج ہم پلانٹس کے بارے میں ریڈ آٹ کر رہے ہیں کہ پلانٹس جو ہے وہ کیسے ہوتے ہیں وہ لیونگ ہوتے ہیں کیونکہ وہ گروہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کے ڈیفرنٹ پارٹ اور جو کہ سٹیم پہ برانچ پہ اور روٹ پہ ہوتی ہیں جی سٹیونٹس اب مارے پاس یہاں پہ ایک ریڈل ہے آپ کو یہاں پہ ہنچ دیئے گئے ہیں ویجیٹیبل کے بارے میں آپ نے ان کو غور سے پڑھنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ کون سی ویجیٹیبل کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہاں پہ آپ کو ویجیٹیبل کے بارے میں بتایا گیا ہے میں گول ہوں اور میں کلر میں براؤن ہوں اور میں زمین کے نیچے اگتا ہوں جی تو سٹیونٹس آپ نے ابھی بڑھا کہ ہمارے پاس کون سی ویجیٹیبل ایسی ہے جو کہ انڈر گراؤن ہوتی ہے زمین کے نیچے ہوتی ہے جو کہ راؤن گول بھی ہے اور جو کہ براون بھی ہے جی تو آپ نے کیا پڑھا ہم نے پڑھا پوٹیٹو جو ہے وہ راؤن بھی ہے وہ براون بھی ہے اور وہ انڈر گراؤن بھی ہوتی ہے تو یہاں پہ کس ویجیٹیبل کے بارے بات ہو رہی ہے پوٹیٹو کے بارے میں گوڈ نیکس آئی ایم اپوڈ آئی ہی ہی سمال راؤن گرین سیڈ سیڈ آئی آئر سوفت سویٹ جس رنس تو یہ گرین کلر میں ہے اور اس کے جو سیڈ ہیں وہ سمال راؤن گول گرین سبز ہوتے ہیں تو یہ اور وہ سوفت نرم اور سویٹ میٹھے بھی ہوتے ہیں تو یہ کس ویجیٹیبل کے بارے میں بات کی جا رہی ہے یہ پہ پیس کے بارے بات کی جا رہی ہے مطر کے بارے میں جی سوڈنٹس تو نیکس ہے آئی ایم ریڈ ان کلر میرا کلر جو ہے وہ ریڈ ہے میری شکل جو ہے وہ کون کی طرح سے ہے آئی ایم کرنچی این سویٹ اور میں کرنچی اور سویٹ ہوں جی وہ کون سو ریڈ ہے جو ریڈ ہے کون کی طرح ہے کرنچی ہے ہے اور سویٹ بھی ہے جی کیرٹ دیس ایز کیرٹ یہ گاجر کے بارے بات ہو رہی ہے جو کے ریڈ بھی ہے اور کون کی طرح ہے اور سویٹ بھی ہے جی آئی ہے ٹھیک گرین لیس آراؤنڈ مائی وائی ہے جی سوڈ ویجی چیبل کا جو ہے وہ وائی ہے اور اس کے آراؤنڈ جو ہے گرین کلر کے لیس ہیں جس کے وجہ سے اس کا جو ہے وہ ایک پھول کی طرح نظر آتا ہے تو یہ کون سی ویجی ہے ریڈ 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 یہ ریڈ کے بارے بات ہو رہی ہے جی پیارے بچوں تو آج آپ نے لیکچر نمبر 28 اور 29 اس میں پلانٹ کے بارے میں پڑا کہ پلانٹ لیونگ تنگز ہوتی ہیں کیونکہ وہ گروہ کرتی ہیں اس کے بعد آپ نے پڑھا کہ پلانٹ ہمیں کیا کیا دیتے ہیں پلانٹ سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں جو کہ ہمارے سانس لینے اور زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ پودوں کو زندہ رہنے کے لیے اور بھرنے کے لیے کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم نے پڑھا کہ پودے کا کون سا ہستہ زمین کے اوپر اور کون سا زمین کے نیچے ہوتا ہے پھر ہم نے پڑھا کہ پودے سٹیم اور برانج جی تو امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آگئی ہوگی اور آپ پیپر سولونگ میں کوئی مسٹیک نہیں کریں گے نیکس لیکچر کے لیے گوڈ لکھ فیرمان اللہ اللہ حافظ ٹیک کیر